اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامیٹک مانو لوگ کا کنسپٹ ایزی وے میں وید اگزامپلز بتاؤں گی ڈرامیٹک مانو لوگ پویٹری کی ایک فارم ہے اور اسے ہم جب ٹرینی ٹارم بھی کہہ سکتے ہیں اب ڈرامیٹک مانو لوگ میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی مطلب پویم لکھ رہا ہے اس میں ون پرسن ہوگا جس نے بولنا ہے اب ون پرسن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آرڈینس بھی ہو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی اور آرڈینس کے ساتھ وہ بول رہا ہو لیکن آرڈینس جو ہے وہ اس سے کوئی کوسٹن نہیں کرے گی نہ ہی اپنا کوئی دیماغ سے گی نہ کوئی مطلب اس میں ان کا کوئی ڈائلوگ ہوگا صرف ایک پرسن جو بول رہا ہے وہی بولتا جائے گا یا پھر اس کی سیلف کنورسیشن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو یا نیکس پرسن سے کر رہا ہو لیکن نیکس پرسن اس سے کوئی جواب نہیں دے گا اس کے ریسپونس نہیں کرے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اگزامپل ہے بہت ہی ایزی سی آپ کو کافی ہر تک لیئر ہو رہے گا رابرٹ براؤننگ کی ایک پویم ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی بارے میں بات کی جاری ہے کہ اس کے پاس ایک مسینجر آتا ہے ایک کنگ کا پروزر لے کے اس کی ڈاٹر کا کہ وہ آپ مطلب اپنی ڈاٹر جو ہے اس کی آپ سے شادی کرانا چاہتا ہے وہ مسینجر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے رون میں وہاں جا کے اسے ایک پینٹنگ دکھاتا ہے اب یہ بات ہو رہی ہے پینٹنگ کے بارے میں اب یہاں پر ڈیوک جو ہے وہ بات کر رہا ہے میں سینجر سے پینٹنگ کے بارے میں کہ that's my last ڈچیز painted on the wall ڈچیز مینز کہ پرنسیز یا رانی جو بھی کہہ سکتے ہیں اپنی وائف کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وائف بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری last ڈچیز ہے یعنی آخری بیوی ہے جسے میں نے شادی کی تھی اور یہ مطلب اس کی پینٹنگ ہے جو wall پہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے looking as if she were alive i call یعنی یہ اس طرح سے لگ رہی ہے جیسے کہ یہ زندہ ہو ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہا ہے that's peace of wonder now phara pendrol's hand یعنی کہ یہ بہت ہی wonderful piece ہے پینٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی پینٹنگ بنائی گئی ہے اور یہ کس نے بنائی ہے phara pendrol's نے بنائی ہے جس نے پورا دن busyly a day یعنی پورا دن لگا کے اس نے یہ بنائی ہے اور یہاں پہ and there she stand یعنی یہ پوری پینٹنگ جو ہے اس نے complete کی ہے اب یہ بات کر رہے ہیں اپنی ڈچیز کے بارے میں مسینجر کے ساتھ لیکن یہ ساری conversation اس کی ہوگی اپنی اس پینٹنگ سے regarding اور وہ مسینجر سے بات کرتا جائے گا مطلب انہیں ریٹرن نہ مسینجر اسے کوئی بات کر رہے نہ کوئی سوال پوچھ رہے اور throughout the poem ایسے ہی چلتا جائے گا وہ پینٹنگ کو لے کے ہی اپنے ایکسپریش جو بھی فیلنگز ہیں وہ ایکسپریس کرتا جائے گا تو اس طرح کی جو poems ہوتی ہیں ان کو ہم dramatic monologue کہتے ہیں I hope کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اس سے regarding آپ کو کوئی question ہے کوئی opinion ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہمارے کے لئے